اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افآمین الذین مکرس سیعاتین یخصف اللہ بہم العرض و یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تباہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل جو قرآن مجید کا سکسٹین نمبر کا سورہ ہے اس کے آیت نمبر پورٹی فائم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے جو بدترین وقاریاں وہ لوگ کرتے ہیں کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں تھسا دے گا یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب لے آئے گا کہ جہاں سے انہیں خبر تک نہ ہوگی تخوفین یہ کسی انسان کا اظہار خوف کرنا ہے بعض نے تخوفین کے معنی تنق و سن سے کیا ہے اس صورت میں یہ آیت کا ترجمہ اس طرح بنے گا یا ان کو مال و دولت کے گھٹانے کے ذریعے کے رفع میں لیا جائے گا تقلبہ یہ عام و درفت کے معلومے استعمال ہوتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعضاء کے لئے بترین سازش کرنے والے یہ خیال نہیں کرتے کہ اللہ ان کو کسی زمینی آفت میں مبتلا کر سکتا ہے ان پر زوال عذاب کے لئے کسی خاص وقت مقام و ضرائع کی ضرورت نہیں ہے بیٹے بیٹے زمین میں دست سکتے ہیں غیر متوقع جرہاں سے عذاب آ سکتا ہے جیسا کہ جنگ بدر میں بلکل غیر متوقع جرہاں سے ان پر عذاب آیا یا کسی تجارت و غیر کے سفر میں آتے جاتے بھی ان پر عذاب آ سکتا ہے فرس خدا کی اختیار میں ہے کہ جس طرح سے چاہے وہ ان پر عذاب لاسکتا ہے تفسی کے صافی میں اس آیت کے ذہل میں حضرت امام زنوالعابدین علیہ السلام نے فرمایا یہ حدیث ہے کہ تم لوگ ان غافلوں میں سنا ہو جانا جو دنیا کی زیند کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے تھے اور بری بری چالیں چلتے تھے خدا نے ایسے ظالموں کو جو بدلہ دیا اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا تاکہ تم ان کے انجام سے ڈرو اور اس بات سے مطمئن نہ ہو بیٹھو کہ خدا نے جو ظالموں سے سزا کا وعدہ فرمایا ہے اس کا کوئی حصہ تم پر نازل نہ ہوگا کیونکہ خدا نے یہاں دوسروں کا حال بیان کر کے تم کو نصیحت فرمائی ہے اور خوش قسمت آدمی بھئی ہوتا ہے جو دوسروں کے حالات سے سبق سیکھ لئے یہ تصریریں صافی میں لکھا ہے یہ سمجھ بیٹھنا کہ ہم آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اس لئے ہم لاکھ ظلموں سے تم کر رہے ہیں ہم خدا کی سزا میں ہر کس کے بتانا ہوں گے اس عقیدے کی امام علیہ السلام میں تردیز فرمائی ہے خدا کا قانون میں مقافات سب کے لئے برابر عمل کرتا ہے کیونکہ کوئی شخص آزاد نہیں چھوڑ دیا گیا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ نوجوانی میں علم کو حاصل کرو بحر الانوار کی جد ایک صفحہ دو سو چوبیس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جوانی کے دونوں میں علم حاصل کرتا ہے وہ ایسے نقص کی معنید ہوتا ہے جو پتھر پر وہ پتھر پر لکیر اور جو بڑاپے میں علم حاصل کرتا ہے وہ اس تحریک کی معنید ہے جو پانی پر ہوتی ہے اسی طرح یہ حدیث بھی ہے کہ بچپن میں علم کا حصول پتھر پر لکیر کے معنید ہوتا ہے اور کندل و مال میں یہ حدیث ہے کہ جو شخص بچپن میں علم حاصل نہ کر سکے لیکن بڑا ہو کر اسے حاصل کرے اور مر جائے تو وہ شہید مرتا ہے طبیح الخواتر میں لکھا ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی حکمت کا پودا چھوٹے اور بڑے کی دل میں لگا دیتا ہے پس جب اللہ تعالی کسی بندے کو بچپن میں حکمت عطا کر دیتا ہے تو اس کی نوجوانی حکمہ کے نزدیک اس کی قدر منزلت کو نہیں گراتی اور وہ اس میں اللہ کے نور اور اس کی عطا کردہ بذرگی کا مشاہدہ کرتے ہیں یہ تنبیح الخواتر کتاب کے سفائی قدر پر لکھا ہوا ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ